بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت عمران خان اور پاکستان کے مختدر حلقوں کے درمیان تعلقات سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے یہ گرم جوشی کے تعلقات سرد مہری میں بدلے یہ تعلقات کشیدگی کی جانب بہت تیزی سے گامزن تھے لیکن پھر کچھ تازہ ہوا کے جھونکے آئے اور اس وقت یہ میک اور بریک مومنٹ پر ہیں تعلقات اور بڑی ڈاما ڈول صورتحال ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تعلقات یہاں سے بگڑ بھی سکتے ہیں اور معاملات یہاں سے سمر بھی سکتے ہیں لیکن عمران خان کا ایک اصولی موقف ہے کہ عمران خان نہیں چاہتے کہ یہ کرپٹ ٹولا یہ چور یہ ڈاکو ایک مفرور اشتہاری کی کنسلٹیشن سے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا فیصلہ لیں جو کہ آرمی چیف کی تایناتی کا فیصلہ ہے اب اس سب کے اندر آرمی چیف تایناتی کے خلاف پٹیشن اور ایک جلتی پر تیل کا کام کیا گیا ہے ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور عمران خان کا ایک مذہبی جماعت کے ذریعے نیا کارڈ اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور یہ ہم نے پورے کا پورا انیلیسز کرنا ہے بال کی کھال اتارنی ہے اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے ایک دو چیزیں آپ دیکھ لیں کہ بہت سی باتیں ہوئیں کہ عمران خان کے پسے پردہ مذاکرات ہو گئے اب عمران خان اپنے موقف میں نرمیل آئیں گے اب جی کوئی نیوٹرل والی بات انٹی اسٹیبلشمنٹ بات نہیں ہوگی اب کوئی یہ بات نہیں ہوگی کہ جی ہم نے معاملات کو آ اور کوئی امریکہ کے خلاف بھی نہیں سازش کو بھی بھول جائیں بس گئی یہ ڈاؤن بلائنگ چلی گئی سازش اور یہ پورے کا پورا نیرٹیب بنایا گیا یہ لیگی صافیوں کی طرف سے کہ عمران خان نے کمپرومائز کر لیا پھر چکوال جلسہ ہی نے نہیں بھول رہا پھر انہیں اس کے ساتھ ساتھ لائرز کنونشن میں امران خان کا خطاب کے واضح ہے کہ آرمی چیف کی تایناتی پہ کپتان ڈٹا ہوا ہے کہ ایک چور ایک لٹے رہ اور ظاہری بات ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف برزی ہے یہ وزیراعظم کے حلف سے روگردانی ہے اور اس کی کنفرمیشن یہ نہیں ہے کوئی قیاس آرائی تو نہیں ہے بہت سے صافیوں نے بھی اب یہ دعویٰ کیا کامران شاہد صاحب نے اپنے شو میں یہ بات کہی کہ وہاں پر معاملات ڈسکس ہوئیں آرمی چیف کے اب عدالت میں انہیں بھی بطور گواہ بلانا چاہیے سب کو لے کے جائیں کیا کیا کچھ ڈسکس ہوا ان کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے ان کی اپنی وفاقی کابینہ میں سے قرم دستگیر اٹھ کے یہ بات کر رہا ہے اب امران خان تو ڈٹا ہوا ہے لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ امران خان تعلقات اپنے ٹھیک تو کرنا چاہتا ہے امران خان بیک ڈور روابط میں بھی اس وقت چیزیں چل رہی ہیں بہت سے پیغامات صدر مملکت کے تھرو ابھی بھی کمیونیکیشن چینل چل رہا ہے لیکن امران خان کچھ چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر رہا امران خان اپنے اصول پر اپنے بیانیے پر سازش کے بیانیے پر ان تمام تر چیزوں پر اور امران خان نے تو کہا کہ جو آپ کو انہوں نمبروں سے کالنگ کرتے ہیں واپس انہیں کالنگ کر کے دھمکیاں دیں جو آپ کو ڈراتے ہیں واپس انہیں ڈرائیں آپ طاقتور ہیں آپ عوام ہیں آپ کے سامنے کون ڈٹ سکتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے جو قانون کہتا ہے جو آئین کہتا ہے سب اپنے آئینی دائرہ کار میں رہیں اور ملک تبھی ٹھیک ہوگا سب کی عزت ہوگی سب اپنا اپنا کام کریں جس کا کام اسی کو سنجھے اور ظاہری بات ہے اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں ہیں کچھ دعوے کسی وجہ سے کیے جا رہے ہیں آپ کو میں بیک ٹو بیک چیزیں آپ کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہوں کہ جی نون لیگ کے کیمپ میں جو تزبزب پایا جا رہا ہے نون لیگ کے کیمپ میں جو بے چینی پائی جا رہی ہے اب وہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اب عمران خان پر کچھ الزامات کی بارش کچھ یہ اپنے ذرائع کی بنیاد پر ان کے صحافیوں کا ٹولا اب عزاہ سید اور عمر چیما جو ہیں انہوں نے ایک نیا اس سارے معاملے کے اندر شغوفہ چھوڑا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کے کچھ لوگ تیار کر لی ہیں یعنی کہ عمران خان نے کچھ پروکسیز تیار کی ہیں پاکستان میں ویسے آپ کو پتا ہے کہ پٹیشنز دائر کرنے کے لیے دالتوں میں جانے کے لیے پروکسیز بڑی استعمال ہوتی ہیں اور اس رات بھی آرمی چیف کے حوالے سے جب اسلام آباد ہائی کوٹ آدھی رات کو کھلی جو خان صاحب کا آخری دن تھا آفس میں اس دن بھی ایک شخص اپنی پٹیشن تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ خان صاحب کو اس کام سے روکا جائے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی طرف سے یہ دعویٰ آ رہا ہے کہ عمران خان نے کچھ مذہبی لوگ تیار کیے ہیں اور یہ سیاسی جماعت کے لوگ ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے یعنی کہ پی ٹی آئی اس میں نہیں ہے اور آرمی چیف کے معاملے پر یہ لوگ پٹیشن فائل کریں گے یعنی کہ ایک پوری کی پوری پٹیشن ہے اور جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں اس معاملے میں وہ بڑے دلچسپ ہیں ان کے اگزیکٹ الفاظ ہیں کہ گند ڈالیں گے یہ لوگ جو عمران خان نے تیار کی ہیں لوگ یہ گند ڈالیں گے اور یہ بھی ظاہری بات ہے سوال کیا دوسرے نے کہ جی کون سی سیاسی جماعتیں تو یہ مذہبی ریلیجس اور پولٹیکل جو سیاسی جماعتوں کا امتزاج ہے ان میں سے کوئی ہے اور جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آتی آرمی چیف کی تقرری نہ کی جائے اچھا اب اس میں مزید اپنی طرف سے جو چیزیں لگائی گئی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جن لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے ان میں سے کسی نے خان صاحب سے پوچھا کہ ہمیں تو آپ نے کچھ اور کام کے لئے تیار کیا ہے اور آپ کا بیان تو کچھ اور ہے کہ ایکسٹینشن اور یہ سب اس پر بھی خان صاحب نے انہیں کنفرمیشنز دیں اور یہ اب دعویٰ ہے ذرا ایک دوبارہ پورا سن لیں پھر ہم اس کا پوست مارٹم بھی کر لیتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں مارکٹ میں ان کا انالیسز کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں کسی وجہ سے ہو رہی ہیں اور میں تو بیک ٹو بیک اسی لیے ان سب کو ایکسپوز کر رہا ہوں اب عمران خان نے مذہبی سیاسی جماعت کو بطور پروکسی تیار کیا ہوئے اور اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں یہ سوالات آپ نے بھی اپنے ذہن سے پوچھنے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں یہ فرنٹ فٹ پر آ کر نہیں کھیل سکتے کیا عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم جو ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا دو دن پہلے جلاس ہو اس میں یہ بات ہوئی کہ ہم عدالت معاملہ لے کے جائیں گے تین معاملات پر بات ہوئی اور یہ منظوری دی خان صاحب نے ایک چیف کی تایناتی کا معاملہ دوسرا خان صاحب نے کہا کہ جی ہم جو گمنام نمبروں سے کولے آتی ہیں یہ معاملہ عدالت میں لے کر جائیں گے تیسرا شہباز گل پر تشدد کے کیس کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے کیا یہ بیک فٹ پہ ہے اوفیشل پریس ریلیز پی ٹی آئی جاری کر رہی ہے خود کہہ رہی ہے پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ ہم کھل کر کھیلیں گے اور عمران خان کو پیچھے رہ کر کھیلنے کی کوئی ضرورت ہے وہ ہر جلسے میں یہ بات کر رہے ہیں اس طرح کی پروکسیز تو وہ آدمی لائے اب ہو سکتا ہے کہ کوئی مذہبی جماعت خود پیٹیشن دائر کر دے ان تک بات پہنچی ہو انہوں نے یہ بھی خان صاحب پر ملنے کی اور جائری بات ہے کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ تعلقات کسی صورت بہتر نہ ہو جائیں اچھا جی اب یہ ایک اور دعویٰ کی ہے انہوں نے کہ جی اس وقت موجودہ حکومت بلکل آرمی چیف کی تائیوناتی کے فیصلے کے قریب پہنچ چکی ہے آرمی چیف تائیوناتی کا فیصلہ آلموسٹ ہو چکا ہے اور اگر عمران خان صاحب نے نئے آرمی چیف پر پتھر پھینکنے کی کوشش کی یا نئے آرمی چیف کو متنازع بنانے کی کوشش کی تو موجودہ آرمی چیف تو جا رہے ہیں اس لیے وہ عمران خان سے ٹکراو نہیں چاہتے لیکن آنے والا چیف بہت زیادہ طاقتور ہوگا اس پر پچھلی غلطیوں کا بوجھ بھی نہیں ہوگا وہ بالکل لائٹ فیل کریں گے اور پھر عمران خان صاحب کو بہت نقصان ہو سکتا ہے یعنی دھنکی بھی لگا دی اگلے کے بحاف پہ انہوں نے جو بھی آئے گا مطلب اس کے بحاف پہ خان صاحب کو تڑی بھی لگا دی اور ظاہری بات ہے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امپورٹڈ حکومت کے اوپر جو خبر ہے یہ تو خیر ان کے صرف اور صرف دل کے ارماء ہیں جو ہمیشہ کی طرح آنسووں میں بیتے بھی ہیں اور بے بھی سکتے ہیں اور انہیں اس سب کے اندر کوئی کامیابی آسل نہیں ہوگی لیکن یہ پورے کا پورا جلتی پر تیل کا جو کام ہے یہ جو ایک سلسلہ ہے کڑیوں سے کڑیاں ملائیں پچھلے بھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں ہم نے پتہ ہے کبھی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو صدر کی آفر کر دی ہو اس میں یہ بات کہیں نہیں ہوئی کہیں پر یہ کوئی دعویٰ کر لیتے ہیں کہیں پر کوئی دعویٰ کر لیتے ہیں اور خود سے من گھڑت باتیں جو بنائی جا رہی ہیں اور عمران خان یہ ہے ہی نہیں عمران خان کے خمیر میں یہ نہیں ہے کہ وہ چھپکے بار گئے وہ کھل کر آتا ہے سامنے اس کی اچھی بات بھی یہی ہے اور عمران خان کی سب سے بوری بات بھی یہی ہے کہ وہ بہت سادہ ہے وہ جب لڑتا ہے تو پھر وہ کھل کے لڑتا ہے وہ کوئی پردہ نہیں رکھتا لیکن وہ اس میں بھی اپنی لیمٹس کا تائین کرتا ہے اس میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز نہ ہو جائے اچھا اب یہاں پر ایک اور خبر میں آپ کو چلیں دے دیتا ہوں اور کل ایک انتہائی اہم کیس فائل ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہاں پر یہ معاملہ ایک جا سکتا ہے اور امپورٹڈ حکومت پر ایک بہت بڑا ایک اور سرپرائز عمران خان صاحب کی طرف سے جو معاملے کے اندر ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے لیکلی عدالتوں کے معاملے میں ایک سرپرائز مل سکتا ہے اور یہ جو ان کے ارمان ہیں کہ عمران خان کوئی پروکسی یوز کریں گے یہ ارمان ارمان ہی رہیں گے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھے اللہ نگیبان پاکستان زندہ پا